دوستو اسلام کو بحیثیت مذہب یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق انتہائی واضح طور پر بیان کیے ہیں اور عورتوں کی عزت میں اضافہ کیا اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ نہ تھی جس کو کبھی بھی کسی بھی وقت دھتکارہ جا سکتا تھا مگر اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے عورت کو بحیثیت ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ساتھ بیوی کے طور پر بھی مرد کا نہ صرف شریک حیات بنایا بلکہ اس کو عزت و احترام بھی عطا کی اسلام میں عورت کے لیے پردے کے احکامات سب سے پہلے سورہ نور کی آیات میں کچھ اس طرح آئے اور اے پیغمبر مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر دپٹے کا پلو ڈالے رہیں اور چونکہ شوہر کو بیوی پر حاکمیت عطا کی گئی ہے اسی حوالے سے شوہر کو بیوی کے پردے کا احتمام کا حکم بھی دیا گیا لہٰذا وہ تمام افراد جو مذہبی رجحان کے حامل ہوتے ہیں اپنے گھر کی خواتین خصوصا بیوی اور بیٹیوں کے پردے کی تاقید کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے علماء اکرام اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کی مائے بہنیں بیٹیاں باہر بینا حجاب کے پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی جیسے کہ ایک عام سی کہاوت ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی جو چیز پہنچ سے باہر ہو یا پھر وہ چیز جو ڈبے میں پیک ہو وہ زیادہ پرکشش اور اچھی معلوم ہوتی ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کا سسپنس بڑھتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی کیسی دکھتی ہوگی رنگ روپ اور شکل و صورت کیسی ہوگی لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے شک اور شبہات آتے رہتے ہیں دوستو ویسے بھی حجاب میں ایک الگ ہی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی عزت اور مقام اور بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ مولوی حضرات کی بیویاں عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ حسین و جمیل ہوتی ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا شکریہ